پاکستان میں عدالتی اور سیاسی بوران ہر آئے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا ہے اور کوئی آسان اسے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح تک خود کو محدود رکھنا زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا بجائے یہ کہ ایک سیاسی تنازع کا حصہ بن کے انتظامی طور پر انتخابات کی تاریخ تحت کرنے تک کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں حکومت اس کے اوپر ایک فرض ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات کی طرف جائیں جو آئین کے اندر ایک واضح شک ہے اس کو بلا وجہ وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے آج یہ کریں گے تو کل کوئی دوسرا کرے گا حکومت انتخابات کروانے پہ تیار نہیں ہے اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ سے تو اٹلیسٹ میڈ سپٹیمبر سے پہلے تو کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے پوچھیں کہ کیوں جی میڈ سپٹیمبر سے پہلے کیوں تو ان کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس اور ڈاکٹر آریف علوی یہ دونوں کوئی سولہ سترہ ستمبر کے قریب ان دونوں کی مدت رہتی ہے اس کے بعد نئے آ جائیں گے لوگ تو پھر انتخابات کی طرف جائے جا سکتا ہے اس سے ایک روز پہلے بھی نہیں جائیں گے تو یہ واضح ان کا ایک فیصلہ ہے اس کی خاطر اگر انہوں نے کانٹیپٹ لگوانی ہے شہباز شریف پہ تو وہ لگوالیں گے دو تین وزیروں پہ لگوانی ہے تو وہ بھی لگوالیں گے کنفرنٹیشنل موڈ اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں تو سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ اس وقت پاکستان میں ضروری کام ہے ہی نہیں ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات کروانے تھے نہ کروائے تو ساری آئینشکیں سارے انصاف کے تقاضے سب کچھ پا مال ہو جائے گا ان سے پوچھیں کہ قومی اسمبلی کی بھی سیٹیں بہت ساری خالی ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دے لیتے لیکن وہ نہیں پوچھیں گے بیش مار اور سوالات اٹھیں گے کہ پاکستان میں ہومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات ہے اس کی طرف توجہ دے لیں لیکن نہیں پہلے سب سے پہلے نوے روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں سب سے بڑا سوال اس وقت پہی ہے اسی کے اوپر حال ہونا تو کوئی ایک فریق بھی اس وقت صاف نہیں ہے آپ پوچھیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر نیوٹرل ہے تو بالکل نہیں یہ بات درست نہیں ہے پاکستان میں پچھلے تیس پینتیس سالوں سے جتنے عرصے سے میں قریب سے ان سارے معاملات کو دیکھتا رہا ہوں کوئی ایک سٹیج بھی ایسی نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ کوئی اپسلیوٹری نیوٹرل قسم کی ایڈنسٹیشن آگئی ہے بلکہ عمران خان سے پہلے آئی جائی کو جس طریقے سے بنوایا گیا تھا ویسے ہی سرمایہ کاری کر کے عمران خان کو کھڑا کیا گیا اب ایک فیز ہے ٹرانزیشنل فیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپریل دوہزار بائیس سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اب انہوں نے ٹیہ کرنا ہے کہ آئندہ وہ کس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے نیوٹرلٹی والی بات شاید صرف بات ہی رہے جائے اب ایک اور انہوں نے آرمی چیف نے ایک خطاب کے دوران ایک جملہ بولا ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں کر دیں انہوں نے کہا نہ پرانا پاکستان نہ نیا پاکستان یہ بات چھوڑیں لیکن ہمارا پاکستان اس کی بات کریں اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے ہمارا پاکستان میں آرمی چیف کا اور میرا حکومت کا اپوزیشن کا امران کان کا سب کا پاکستان ایک ہی جتنا اور ذمہ داری بھی سب کی ایک جتنی ہے کیا ہم سارے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں میرا خیال ہے ساروں کا اجواب نفی میں آئے گا کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اس سال کے عدالتی بہران نے ایک فائدہ شاید پی ڈی ایم کا یہ کیا ہے کہ ہم لوگ ٹاک شوز میں جب آتے ہیں تو روزانہ شام میں یہ میں بتانے کی بجائے کہ اس سال میں پاٹرول کی قیمتیں ایک سور پیا بڑھ چکی ہیں ڈالر جو ہے آپ کا وہ ایک سور پیا گر چکا ہے روپیہ ایک سو ون نیٹی نائن پر ان کو ملا تھا اب کوئی دو سو نبے کے قریب گھومتا ہے آٹا کیس ریٹ پر ملتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے دالیں کس ریٹ سے ملتی ہیں کسی کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا اس کی بجائے میں اس پہ کرتا ہوں کہ آج چیف جسٹس نے کون سا نوٹس لیا ہے اب کس کی اوپر کانٹیمٹ لگے گی تو ان سارے ایشوز کو آج کی پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاید کاکان عباسی صاحب پاکستان کے فارم اپتائی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آج قومی اسمبلی نے جیسے توقع تھی کہ آپ ایک بقاعدہ گیم پلان ہے آپ کا آپ لائیں گے قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی اس کو ریجیکٹ کر دے گے آپ نے ریجیکٹ کر دیا اکی سرب روپیہ یہ کہیں کہ آپ کے پاس اکی سرب نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹا ہے یہ درست بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو کنفرنٹیشن کو ایک نیکس لیول پہ لے جا رہے ہیں کیوں نہیں اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہئے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ایمیہ پروگرام میں ہیں آپ ایک ریپے مزید آپ نے بڑا کرنا ہے ایسے آپ کے پاس نہیں ہے مزید قرضہ آپ لے سکتے ہیں اور قرضے کی قیمت اس وقت پچیس پرسینٹ ہے مارکٹ سے اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی اپرویول چاہیے ہوگا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ نہیں دیا پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ آپ کو سرٹ کر رہی ہے کورٹ آپ کو سرٹ کر رہا ہے پارلیمنٹ آپ کو سرٹ کر رہی ہے دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کو سامنے رکھیں اپنی ساکھ کو سامنے رکھیں میں دونوں کی بات کروں آپ چھے ہزار ارب روپیہ اپنے اس سال کرزہ اٹھانا ہے کموں بیش اتنا بڑا ڈیفسٹ آپ کا ہون ہے اور آپ نے وہ کرزے اٹھا کے تو ڈیفسٹ پورا کرنا ہے تو اس میں آپ مجھے کہیں انکیس ارب نہیں ہے تو میں روزوں میں یہ جھوٹ بولنے پر تیار نہیں ہوں آپ کے پاس انکیس ارب ہیں ان کو آپ نے خود مختاری دی ہوئی ہے اس کے تیت بھی آپ نہیں کر سکتے آپ ابھی کیوں انتخابات نہیں کروانا چاہتے بجابت آئیے میں انتخابات کے میں جب مرضی کروانا ایک فرق نہیں پڑتا لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آٹھ اکتوبر کو کروانا یہ ایک میری نظر میں ایک اچھا فیصلہ ہے کہ کٹھے ہو جائیں گے قوم اسیمبلی سبا اسیمبلی کے انتخابات بات ختم ہو جائے گی ایک کٹھے ہونا ایک ترجیحی بات ہو سکتی ہے اور وہ political dialogue سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن آپ آئینی شکوں میں جائیں گے تو پھر وہ ایک متنازہ بات ہو جاتی ہے آئینی شک ہے تو پنجاب کے پی کے الیکشن ایک کٹھے ہو رہی چاہیے ہیں یہ کٹھے لکھا تو کئی نہیں لکھا نہیں کٹھے نہیں دونوں نوے دن کے اندر ہی آگے آتے ہیں میں بالکل نوے دن کی حق میں ہوں لیکن میں اس بات کے لیے حق میں ہوں کہ جو آئین ہے وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے الیکشن کروانے کا اگر ان کو ایک مجدیدگی ہے انہوں نے ذکر کر دی اپنے خات میں کہ جہاں بھی یہ مشکلات ہیں ایک financial issues ہیں جو گورنمنٹ نہیں پورا کر سا ہے پا رہی اور ایک security issues ہیں لیکن کمیشن کے طور پر آپ نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور ویسے یہ ایک بڑے game plan کا حصہ ہے جس میں سارے players اپنے حصے کا وہ آگ کے اندر تیل ڈال رہے ہیں واقعی اور کچھ نہیں کر رہے سپریم گورڈ نے صرف پنجاب پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے KP والے issues کچھ اڑا ہی نہیں قومی سملی خالی پڑی ہوئی ہے اپریل سے لے کر اب تک ایک سال پورا گزر گیا قومی سملی پڑی رہے خالی کوئی tension نہیں ہے اس کی پنجاب collection ہونا ضروری ہے تو یہ کہانی کیا ہے پنجاب کیوں سپریم گورڈ کا اتنا کیوں concern آپ تو سیاسی لوگ ہیں آپ کی تو ہوگا آپ کے ہاتھ سے کہ پنجاب نکلنا جائے سپریم گورڈ کا کیوں concern نہیں یہ بھی آپ نے نہیں بتایا کہ وہی bench بنتے ہیں بار بار جو اٹھوں روٹس لیا جاتا ہے آپ کو بھی طلب کریں وہی bench بنتے ہیں مجھے طلب کریں کتنے سارے پاکستان کو طلب کر لیں گے آج پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے آپ آپ سڑک میں جائیں سڑک میں لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہر bench وہی فیصلہ آتا ہے تو آج ذرا اپنی ساکھ کا خیال کریں کوٹ جو ہے اس کی ساکھ بے پناہ متاثر ہو گئی ہے اس ساکھ نہیں رہی ہے میں وہی کہا رہا ہے اس کو اس کو آسانی سے درست کیا جا سکتا تھا سر یہ ستر پچھتر سالوں کی تاریخ ہے پوری عدلیہ کی جس طرح آپ لوگ سیاسی لوگوں نے اپنی ساکھ خراب کی ہے اسی طرح عدلیہ نے بھی خراب کی ہے برابر کی خراب کی تاریخ نے آپ کو موقع دیا نا عدلیہ کو کہ فل کورٹ بنا دیتے بات ہی ختم ہو جاتی ہر انگلی اٹھنا بند ہو جاتی فل کورٹ سے بھی نہیں تھا ختم ہونا نہیں ختم ہو جاتا پھر تو آپ دیکھیں نا آپ آج کس بات پر انگلی اٹھ رہی ہے وہی بندے وہی بینچ بار بار بناتے ہیں اور جس آدمی نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا ہے اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں یہ جب چیف جسٹس بننا ہو تو آپ زیادہ زیادہ اس کو بینچز پر رکھتے ہیں کہ اس کو بھی ایکسپیرنس حاصل ہو وہ بھی ان معاملات کو سمجھ سکیں آپ نے سائی لین کر دیا سر فائزی صاحب پاکستان کے چیف جسٹس اللہ خیر رکھے دو تین مہینوں میں چار مہینوں میں جب بھی ان کی استمبر میں ٹائم شروع ہوگا بن جائیں گے اگر آپ کی حکومت ہوئی نا تو سب سے پہلے آپ ہی کیوں نہیں سے لڑائی ہو جانی دو ان کی ججمنٹ تھی ایک کوئٹا بلاس کے اوپر اور ایک فیضاباد دھرنے کے اوپر میں نے علف سے یہ تک پڑھی ہے دونوں شاندار ججمنٹ تھی اور دونوں کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو شدید غصہ تھا اور تکلیف تھی اس ججمنٹ میں فیضاباد فیضاباد والی میں تو نام آ گیا تھا اور کوئٹا بلاس میں انہوں نے ناہلی کا تیعن کیا تھا آپ کے انٹریرم نیسٹر چودری نصار نے کوئی تین گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی نہ آپ خوش تھے نہ پنڈی خوش تھا تو ایسا جج کسی کو وارا نہیں کھائے گا اس کے بعد ہی ان کے اوپر وہ کیسز کھل گئے تھے میں خوش نہ ہوں کوئی اور خوش نہ ہو لیکن عدالت پر انگلی تو نہیں اٹھی نا ان کے فیصلے پر آج تو عدالت کے بینچ پر انگلی اٹھ رہی ہے اور صرف میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے عام آدمی کہہ رہے ہیں وکلا کہہ رہے ہیں اور جج خود کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اس لیے آج میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک معمولی سے سر پھوڑا سا آسان طریقے سے بتائیں کہ ججوں کو آپ سے کوئی لڑائی تو نہیں ہے تو ججوں کو کیا مسئلہ آپ سے تنجاب کے لیکن پر ان کا کیا تحفظہ کیا چاہتے ہیں وہ میرا بھی یہ سوال ہے آپ بتائیں نا کہ آپ ایک پورا تسلسل ہے فیصلوں کا جس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا جج خود ڈیفینڈ نہیں کرنے کے قابل نہیں کیوں کیوں ایسا میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں دیکھیں وہ عمران خان کے رشتدار تو نہیں ہے کسی کی بھی شاید میرا خیال ہے چیف جسیل صاحب کی عمران خان سے کوئی رشتداری نہیں ہے مظاہر نقوی کی بھی نہیں ہے احسن وہ کیا ہے اجازال احسن صاحب جن پر آپ کے بڑے تحفظات ہیں ان کی بھی شاید کوئی رشتداری نہیں ہوگی عمران خان سے تو پھر یہ کیوں ہے کچھ اور سانی سے بتا دیں میں سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن فیصلے آپ کے سامنے ہیں بینچ بننا آپ کے سامنے ہے یہ اب سب اونگلی اٹھاتے ہیں میں نے ایک مثال پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام پر نہیں دی ہائی جاکین ٹرائل جنم شرف زمانے میں ایک پاسطان کے چند مشہور ترین کیسز میں سے ایک ہے جب وہ ٹرائل مکمل ہو گیا ریمبر سے جعفری صاحب جج تھے ہائی کورٹ کے نہیں تھے سپیشل کورٹ کے جج تھے تو جب ٹرائل ختم ہوتا ہے تو جو ملزم ہوتے ہیں وہ جج کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک کاغذ سائن کرتے ہیں کہ ٹرائل مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے ٹرائل ٹھیک ہوا ہے تو میں جب گیا تو ان کے چیمبر میں میاں نواشری بیٹھے تھے وہ بھی ملزم سے بیٹھے ہوئے تھے تو جج صاحب نے جو ساتھ ایلکار تھے رینجرز کے پولیس ان کو باہر نکال دیا تو صرف میں جج صاحب اور میاں صاحب کمرے میں رہ گئے تو نیمس نے جفری صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ اگر آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے تو ابھی میرے موں پہ کہہ دیں میں اس کیس کو ریمانڈ کر دوں گا یعنی ری ٹرائل ہو جائے گا پورا ٹرائل مکمل ہوا یہ جج کی کالٹی ہوتی ہے اگر اس پر آپ انگلی اٹھا دیں وہ ہٹ جاتا ہے پھر انصاف وہ نہیں دی سکتا پھر نواز صاحب نے انگلی اٹھائی ان پر کی نہیں نہیں انہوں نے کہا انہوں نے سائن کر دیا انہوں نے کوئی لفظ اور نہیں بڑا انہوں نے سائن کر دیا بات ختم ہو گئی یہ میار ہے جج کا یہ میار ہونا چاہیے آپ پہ اگر انگلی اٹھ جائے ریکیوز کر لیں ہٹ جائیں وہاں سے راستے سے تاکہ آپ کو جو فیصلہ ہو آپ کی عدالت کا اس کے بارے میں کوئی شکر شبے کا ظاہر نہ دی